ہائے ایبریون دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں کچھے گیا اور بینا بھگوئے سابو دانے سے بڑھنے والے بہت ہی سوادسٹ اور سہت مند مٹھائی جو آپ کو بہت پسند آئے گی بازار میں تو یہ بہت ہی مہنگی ملتی ہے اور اس کو ہم صرف گیا کے ساتھ ہی بنائیں گے تو فرنڈز چلیے دیکھتے ہیں پوری ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل یوگیتہ کی کوکنگ کلاسیز میں آپ سبی کا سواگت ہے تو دوستو ہم نے سب سے پہلے گیا لے لی ہے میں نے آدھی ہی لی ہے کیونکہ آدھی میں بہت ساری برفی مٹھائی بن جاتی ہے آپ چاہے تو پوری گیا بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں دیکھئے دوستو اس کو ہم چھیل لیں گے اور یہاں پر اب ہم اس کے پیسز کر لیں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے بہت چھوٹے پیسز نہیں کیے کیونکہ ہم اس کو کوکر میں بنائیں گے تو تھوڑے میڈیم سائز کے پیسز ہم نے کر کے رکھ لیے ہیں اب ایک کوکر لیں گے اور اس میں تھوڑا سا گھی لگا دیں گے چاروں سائیڈ اس کو فیلا دیں گے اس کے بعد دیکھئے ہم نے جو گھیا کے پیسز کٹ کیے اس کو ون بائی ون کر کے رکھ دیں گے اچھے طریقے سے اور یہاں پر دیکھئے فرنس اس کے بعد ہم اس میں ملائیں گے سابودانہ تو سابودانے کو کسی کٹن کے کپڑے سے پوچھ لینا ہے یہ لیے کپڑے سے جسے اس کا ڈسٹ اور پولیشنگ ہٹ جائے اور اس کے بعد یہ ایک کپ سابودانے میں نے یہاں پر لیا ہے اب اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور فرنس یہاں پر جو فلیم ہے وہ آپ کو میڈیم رکھنی ہے اور ان کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے پہلے جس سے کہ اس کے اندر مٹھائی کے اندر گھی کی خوشبو آ جائے اس کے بعد دیکھئے آدھا کپ پانی لے کے ہمیں اس کو کوکر کو ڈھگ دینا ہے اور میڈیم فلیم پر اس کو ایک سیٹی لگانی ہے ہمیں بہت زیادہ یہ گلانے نہیں ہیں ایک دم بس ہلکا سا ان کو سوٹ ٹائپ کا کرنا ہے تو دیکھئے جیسے کوکر تھنڈا ہو جائے گا میں نے یہ کھول کے دکھاتی ہو آپ کو یہاں پر دیکھئے سابودانے بھی کافی ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ہیں اور گھیا بھی ہمارا ایٹی پرسنٹ گل گیا ہے تو فرنس اس کو تھنڈا ہونے دیں گے جیسے ہی یہ تھنڈا ہو جائے گا دیکھئے میں اس کو آسانی سے چھوپ آ رہیے جب یہ پروپر تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو ایک گرائنڈر لینا ہے اور دیکھئے گرائنڈر کے اندر ہم گھیا کے پیسز اور جو ہم نے سابودانہ پکایا ہے اس کو ایک ساتھ میں ڈال دیں گے یہاں پر تھوڑا سا ون فورتھ کپ پانی بھی ڈالیں گے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھئے فرنس اس کا میں آپ کو پیسز دکھاتی ہوں یہ دیکھئے بہت ہی تھک سا نا تھوڑا موٹا موٹا سا دیکھئے باریک بلکل بھی نہیں ہے یہ پتلا نہیں ہے تھوڑا سا اس میں پیچز بن رہے تو اس کو لے کر سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ایک کڑھائی لیں گے اور اس میں لیں گے آدھا کپ چینی تو یہاں پر فرنس چینی کو گلانے کے لئے ہم تھوڑا سا اس میں چار سے پانچ چمچ پانی بھی ڈال دیں گے اب دیکھئے دوستو بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے فرنس اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکائب کر لیجئے اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی پیارے کمنٹ بھی دیجئے گا تو یہاں پر دیکھئے فرنس جیسے ہی چینی میلٹ ہو جائے گی اس کے اندر ہمیں چمچ کھی ڈالیں گے گھی سے مٹھائی میں خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور ٹیکچر بھی ساتھ میں آپ چاہے تو تھوڑا سا اس کو فوڈ کلر کوئی ملا سکتے ہیں میں نے یہاں پر گیا کا بنا رہے ہیں تو گرین کلر ایڈ کر دیا ہے ابھی دیکھئے ان سب چیزوں کو ہمیں مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے تو ابھی پھر ان سب چیزوں کو ہمیں مکس کر لینا اور فرنس ایک چیز یاد رکھیں گے یہاں پر آپ جو فلیم ہے وہ ابھی میڈیم رکھیں گے ہائی فلیم پر یہ کام نہیں کریں گے تو دیکھئے تھوڑی دیر پکائیں گے تو یہ بائنڈ سا ہوتا جائے گا ٹھیک ہوتا جائے گا اسی بیچ ہم یہاں پر تھوڑے سے کٹے ہوئے ڈرائی فوز ڈال دیں گے اور یہ جو جو گولا ہوتا ہے نا اس کو میں نے تھوڑا سا قدو کس کر لیا تھا وہ ڈال دیا ساتھ میں الائچی پاورڈر ڈال دیا ہے میٹھائی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اس سے تو یہاں پر ناریل کا برادہ ہے وہ ڈال رہی ہوں میں تھوڑا مجھے پسند ہے اسی لئے میں نے اس کو زیادہ ہی یوز کیا آپ چاہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں ویسے بھی یہ میٹھائی بہت ہیلڈی اور سوادیس بنتی ہے تو اب دیکھیں اس کا بیچیسہ بننا شروع ہو گیا ایک ڈو جیسا بننے لگا ہے چپ چپ ہٹ آگئی ہے اس کے اندر تو یہاں پر فرنڈز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو پیار دیجئے گا اپنا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جسے کہ آپ ایسی ریسپی مس نہ کریں اب فلیم بند کر کے ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے اور دیکھیں میں اس کو آسانی سے چھوپ آ رہی ہوں اب ایک کوئی بھیک باکس لے لینا یا کنٹینر اس میں تھوڑا سا گھی لگا کر میں نے کدو کس کی اوہ ناریر ڈالا ہے اور ساتھ میں یہ جو ہے برفی کا ڈو بھی ڈال دیا ہے اور ابھی اس کو جو ہے ہم اس میں اچھے طریقے سے سیٹ کریں گے ساتھ میں اوپر سے تھوڑے سے اور میں نے یہاں پر ناریر کا برادہ اور کوئی المنٹس جو بادام ہوتے اس کے پیسز ڈالیں جسے مٹھائے بہت ہی سوادیشت لگتے ہیں یہ دیکھیں آپ چاہیں تو فرنڈز اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے آدھے سے ایک گھنٹے کے لئے اور جیسے ہی آپ چیک کریں گے یہ سیٹ ہو جائے گا دیکھیں تو اس کو پہلے سائٹ سے نکالنا ہے کسی چکو کی ہیلپ سے اس کے بعد فرنڈز کوئی بھی آپ پلیٹ لیں گے اور اس کے اوپر اس کو ٹرن کر دیں گے دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں فرنڈز کچھی گھیا اور بینہ بھوئے سابودہ نے ہم نے جو ریسپی بنائی ہے وہ کتنی سوادست ہے آپ اس کے بیچ میں سے کٹنگ کر لیتے ہیں اور پیسیز آپ اپنے اکورڈنگ کر سکتے ہیں تو میں نے پہلے چکور پیسیز کی ہے اور یہاں پر دوستو تھوڑا سا گیپ دے دیا ہے تو آپ اس کو دیکھیں ایسے بھی انجوائے کر سکتے ہیں بیچ میں سے جو تیرچی والی کٹنگ ہوتی ہے مٹھائیوں کی آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور ساری مٹھائی میں نے دیکھی ایسے کٹ لئے بہت ہی سندر لگ رہی ہے جیسے دیوالی آ رہی ہے نبراتے چل رہے ہیں کبھی بھی فاسٹنگ میں یا کسی بھی فیسٹیول یا اوکیشن پہ آپ اس کو بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی سہت مند ہوتی ہے دوستو اگر یہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھی ہے آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں